بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدنا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندروی رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ سعیتا آپ رحمت اللہ تعالی سن ہجری تیرہ سو تین مطابق سن عشوی اتھارہ سو بیانسی میں قسمہ کاندلہ زلہ مدفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد مولوی اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں دہلی کی نواحی بستی یعنی کنارے پر واقع بستی حضرت نگام الدین رحمت اللہ تعالی میں رہتے تھے آپ کے والد ماجد مولوی اسماعیل صاحب اس زمانے میں دہلی کی نواحی بستی حضرت نگام الدین رحمت اللہ علیہ میں رہتے تھے وہ حافظ قرآن اور فارغ التحصیل عالم تھے عابید و ظاہی اور شبیدار مزرک تھے ذکر و عبادت ان کا مشغلہ اور کلام الہی کی تدریس ان کا مقصد حیات تھا ذکر و عبادت ان کا مشغلہ اور اللہ کے پاک کلام کو پرنا پرانا ان کا مقصد حیات تھا انہیں کتوب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ تعالی سے خاص تعلق تھا حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے حبز قرآن کے دولت اپنے والد ماجد مولوی اسماعید صاحب علی رحمہ سے پائی فارسی اور عربی کی ابتدائے کتابے بھی اپنے والد مولوی اسماعید صاحب سے پڑھی پھر ان کے بڑے بھائی یعنی مولانا کے بڑے بھائی مولانا محمد جہیہ صاحب کاندر بھی رحمت اللہ تعالی نے انہیں اپنے ساتھ گنگوھ لے گئے یہ قصبہ ان دینوں حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ تعالی کی ذات عالی صفات کے سبب علماء اور صلحہ کا مرکز بنا ہوا تھا حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ گنگوہ میں آتھ نو برس رہے حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ گنگوہ میں آتھ نو برس رہے یہاں ان کی بہترین اخلاقی اور دینی تربیت ہوئی حضرت مولانا گنگوہ رحمت اللہ تعالی سے بیعت کا شرف بھی حاصل ہوا سنہی جلی تیرہ سو اچھبیس میں شیخ العالم شیخ الہین مولانا محمود رسل دیوبندی رحمت اللہ تعالی کے درسم میں شرکت کے لیے دیوبند تشریف لائے وہاں کرمیدی اور بخاری شریف کی سماعات کی اس کے بعد برسو اپنے بھائی مولانا محمد یہیہ صاحب رحمت اللہ تعالی سے حدیث پرتے رہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا خلین احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ تعالی سے سلوک کی تکمیل کی اور مدرسہ مظاہر علم صاحب سہارنپور میں مدرس ہو گئی سن ہجری تیرہ سو چونتیس میں آپ علی رحمہ نے حج کیا ایک سال بعد بڑے بھائی مولانا محمد یہیہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا تو آپ بستی حضرت نظام الدین میں مستقل قیام کے لئے دہلی آ گئی بستی حضرت نظام الدین میں ایک چھوٹی سی پختہ مسجد ایک کچھا مکان اور ایک خجرہ تھا درگاہ نظام الدین اولیاء کی جنوب میں ایک مختصر سے آبادی تھی چند میواتی اور گیرے میواتی طالب علم آپ سے پڑھا کرتے طلباء کو چھوٹے بڑے اسبات بڑی کاویش و محجد سے پڑھاتے تھے درس حدیث بھی ہوتا تھا آپ رحمت اللہ تعالی کا سب سے عظیم کارنامہ تبلیغ کی تحریک کا شروع کرنا تھا آپ علی رحمہ کا سب سے عظیم کارنامہ تبلیغ کی تحریک کا شروع کرنا تھا اس کا آغاز میوات سے ہوا یہاں کے لوگ برائے نام ہی مسلمان تھے معاشرت زیادہ ہندووں سے ملتی جھلتی تھی حضرت علی رحمہ نے شب و روز محنت کر کے اس علاقے میں بہت سے مقاتب قائم کیے حضرت رحمت اللہ تعالی نے پہلے شب و روز محنت کر کے رات دن محنت کر کے اس علاقے میں بہت سے مقتب مدرسے قائم کیے اور آہستہ آہستہ اصلاح و تبلیغ کا کام فیلنے اور اثر دکھانے لگا پھر آپ نے عمومی دعوت و تبلیغ کا منصوبہ بنایا پھر آپ نے عمومی دعوت و تبلیغ کا منصوبہ بنایا اور تبلیغی کشت شروع کیے حضرت مولانا محمد علیہ صبح رحمت اللہ علیہ نے دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین اصول اور ارکان یعنی کلمہ توحید اور نماز کی تبلیغ کرے پھر انہوں نے جماعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں تبلیغ کیلئے بھیجنے شروع کر دی چند برس کے اندر چند برس کے اندر اندر اس کام میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت دی کہ دور دور تک تبلیغی جماعتیں جانے لگی اور پورے برے صغیر میں اصلاح و تبلیغ کا کام ہونے لگا فلیلہ الحمد حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ تعالی نہائیت متواضع منکسر المزاد اور بہت ضعیف و کمزور تھی اور علم و فضل اور زہد و تقوی کے پیکر تھی آخری عمر تک جس دعوت و تبلیغ کو لے کر اٹھے تھے اس کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے رہے اور ہزار و افراد ایسے پیدا کر دیئے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان رہ پر چلا سکے آپ رحمت اللہ تعالی تیرا جھلائی سن اسوی انیس سو چوانس اور سن ہجری تیرا سو پیسٹ کو اپنے خالق کے حقیقی سے جامل دیں آپ رحمت اللہ تعالی سن ہجری تیرا سو پیسٹ مطابق سن اسوی انیس سو چوانس تیرا جھلائی کو اپنے خالق کے حقیقی سے جامل دیں اللہ تبارک و تعالی سے جامل دیں اننا للہ و اننا اليہ راجعون اللہم آجدنا في مصیبتنا و اخلف لنا خیرا منها اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ربنا تقبل لنا انکا انتا سمیع العليم بحرمت سیدنا النبی الكریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم